دوستو اسرائیل کے پیچھے اگر سب سے بڑا کسی کا ہاتھ ہے سب سے بڑی طاقت ہے تو وہ ہے امریکہ امریکہ ہی اوپر ہی اوپر پوری طریقے سے اسلاح اور گولہ باروز سے اسرائیل کا سمرتن کر رہا ہے لیکن اب امریکہ اور اسرائیل میں دونوں میں انبن شروع ہو چکی ہے اندر ہی اندر دونوں کے رشتے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امریکہ نے اسرائیل کے نتنیاں اسے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اب اس حملوں کو تم بند کر دو اس نرزنہار کے جانوسائٹ کو بند کر دو بننا پوری دنیا کے اندر سے تم اپنا سمرتن کھو دو گے اسرائیل کے بعد امریکہ کے جو بائیڈن کی طرف سے اسرائیل کے لیے کہی گئی ہے اسرائیل نے پلٹ وار میں صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا پوری دنیا ہمارا سمرتن کرنا بند کر دے ایون چاہے امریکہ بھی ہمارا سمرتن کرنا بند کر دے ہم حملے لگتار جاری رکھیں گے دراصل امریکہ کے اندر جو بائیڈن کے خلاب بہت بھاری پروٹیسٹ دیکھنے کو ملائے امریکہ کی جنتہ جو بائیڈن کے خلاب ہے اور اس کے خلاب سڑکوں پر نکل چکی ہے جس کی وجہ سے امریکہ کا جو بائیڈن اس بات کو اب سمجھ چکا ہے کہ اس کو چناؤ کے اندر اس کا بہت بڑا خامیازہ بکتنا پڑ سکتا ہے اس لیے اب وہ اسرائیل کو یہ اندر یہ اندر صلاح دے رہا ہے کہ وہ اس حملوں کو روک دے کیونکہ اگر امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا تو ہو سکتا ہے امریکہ سے جو بائیڈن کا صفایہ ہو جائے چناؤ میں اس کو وہاں سے ہٹا دیے جائے اس لیے اب امریکہ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے لیکن دوستو جو لوگ دن رات اسرائیل کے گلگان گا رہے ہیں دن رات اسرائیل کی سینہ کی تعلیفیں کر رہے ہیں کہ حماس کے لڑکوں کو آج اتنوں کو مار دیا اتنوں کو ڈھیر کر دیا جو نیوز میڈیا والے اس طرح کی خبر چلا رہے ہیں تو ان لوگوں کو آنکھیں کھول کر اس نیوز کو دکھا دی دیے گا کیونکہ غزہ کے اندر حماس کے لڑکیں پوری طرح سے اسرائیلی سینہ کو جہنم میں بیج رہے ہیں قطاروں میں لگے ہوئے ہیں اسرائیل کی سینہ کے لوگ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کر کے سب جہنم واصل ہو رہے ہیں دراصل غزہ کے اندر دو آفیسر ڈھیر ہوئے ہیں جس میں ایک آفیسر کے دو بھائی کو ایک دن کے اندر غزہ کے اندر حماس کے لڑکوں نے ڈھیر کر دیا تو چندی دن بعد اسرائیل کے نیتنیاہو نے یہ آرڈر جاری کر دیا اس آفیسر کو کہ اب تم جو ہے غزہ کے اندر جا کر جنگ لڑو گے وہاں پر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اس آفیسر کو بھیج دیا گیا تو صاف طور پر آپ ریپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں وہ صاف طور پر منہ کر رہا ہے کہ ہم غزہ کے اندر نہیں جائیں گے کہ تم ہمیں جہنم میں جیتے جی جھوک رہے ہو اس کے دو بھائی ابھی مارے گئے ہیں اس کے تیسرے بھائی کو غزہ کے اندر بھیجا جا رہا ہے تو وہ لوگ صاف طور پر منہ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے تم ہمیں جیتے جی جہنم میں بھیج ہو اسرائیل کی سینک کے پوری طرح سے حالت خراب ہو چکی ہے اسرائیل کی سینہ اس بات کو سمجھ چکی کہ وہ غزہ کے اندر جنگ نہیں جیت پائے گی ہماس کے لڑکوں کو وہ نہیں ہرا پائے گی کیونکہ ایک ایک کر کے اسرائیل کے سینک اب بری طرح سے مارے جا رہے ہیں وائبر دوستو بڑی خبر سامنے نکل کے آ رہے ہیں کہ اسرائیل کے سینک ہماس کے لڑکوں کو نہیں ڈھوم پا رہے ہیں تو انہوں نے ایک نئی چال چلی ہے غزہ کے اندر انہوں نے ڈرون سے وہاں پر پرچے پیکنا شروع کر دی ہیں ہماس کے لڑکوں نے غزہ کے اندر کچھ پرچے پیکے ہیں اور ان میں فلسطینیوں کو ایک لالت زینے کی کوشش کی ہے نگد انعام دیں گے نگد ان کو پرشکار دیں گے اسرائیل کے بعد ان پرچوں کے اندر کئی گئی ہے پرچوں کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صاف طور پر یہاں پر ان کو ریزیب اے ریوارڈ کی بات کی جاری ہے کہ ہم ان کو ریوارڈ دیں گے جو بھی ہماس کے لڑکوں کا پتہ بتائے گا ان کو جو ہے کی ریوارڈ دیا جائے گا اب وہ لوگ کہاں ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماس کے لڑکوں کا صفائح ہوتا جا رہا ہے ہماس کے لڑکوں کو اسرائیلی سینک مار رہے ہیں یہ لوگ ان کا پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں ہماس کے لڑکیں ان پر نگاہ بنائے رکھتے ہیں اور یہ لوگ ان کو نہیں دیکھ پاتے ہیں اور ہماس کے لڑکیں ان کو ایک ایک کر کے جہنم میں بھیج رہے ہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں یہ خبریں ان لوگوں کو ضرور دکھائیے گا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماس کے لڑکوں کا اسرائیلی سینک صفائح کرتے جا رہے ہیں آپ لوگ کو نہیں پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے پوری طرح سے اندر سے ٹوڑتا جا رہا ہے اب یہ حال ہی میں ہوتیوں نے لاز ساگر کے اندر اسرائیل کی ایک ٹینک کو پوری طرح سے دھست کر دیا جس کے وجہ سے اسرائیل کو بہت بھاری نقصان بھکتنا پڑا ہے اب یہ تصویریں سامنے نکل کے آ رہے ہیں کہ اسرائیل کے سینے غزا کے اندر جنگ کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں کہ ہم جیتے جی جہنم میں نہیں جانا چاہتے ہیں ویڈیو تھوڑی ایسی بھائیاب آئے جو میں آپ لوگ کو دکھا نہیں پا رہا ورنہ میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا کہ کس قادر اسرائیل سینے اس کو پکڑ کر جیپ کے اندر رکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے سنگھ غزا کے اندر چلو اور وہ ڈر رہا ہے رو رہا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے آج ہر بورٹ میں اتنا ہی باقی آپ لوگ کیسے سوچیں ہیں اپنی ریکومنش ایکشن میں ہمیں ضرور دی دے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا